سامریہ اور یروشلیم پر نوحہ سامریہ اور یروشلیم کی بابت خداوند کا کلام جو شہان یہودہ یوتام و آخذ و ہسکیہ کے ایام میں میکہ مورشتی پر رویا میں نازل ہوا اے سب لوگو سنو اے زمین اور اس کی معموری قان لگاؤ اور خداوند خدا ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کے اونچے مقاموں کو پائے مال کرے گا اور پہاڑ اس کے نیچے پگھل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی جیسے موم آگ سے پگھل جاتا اور پانی کرارے پر سے بہ جاتا ہے یہ سب یاکوب کی خطا اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے یاکوب کی خطا کیا ہے کیا سامریہ نہیں اور یہودہ کے اونچے مقام کیا ہے کیا یروشلیم نہیں اس لیے میں سامریہ کو کھیت کے دودے کی مانند اور تاکستان لگانے کی جگہ کی مانند بناوں گا اور میں اس کے پتھروں کو وادی میں ڈھلکاؤں گا اور اس کی بنیاد اکھار دوں گا اور اس کی سب کھو دی ہوئی مورتیں چور چور کی جائیں گی اور جو کچھ اس نے اجرت میں پایا آگ سے جلایا جائے گا اور میں اس کے سب بطوں کو توڑ ڈھالوں گا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کسبی کی اجرت سے پیدا کیا ہے اور وہ پھر کسبی کی اجرت ہو جائے گا اس لیے میں ماتم و نوہا کروں گا میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا میں گیدڑوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرگوں کی مانند غم کروں گا کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے وہ یہودہ تک بھی آیا وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ یروشلیم تک پہنچا دشمن یروشلیم کے نزدیک پہنچ گیا ہے جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوہا نہ کرو بیعت افرا میں خاک پر لوٹو اے سفیر کی رہنے والی تو برہنہ اور رسوہ ہو کر چلی جا زنان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی بیعت ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ کا تم سے لے لی جائے گی مارود کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے کیونکہ خداون کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یروشلیم کے پھاٹک تک پہنچی اے لکیز کی رہنے والی بات پا گھوڑوں کو رتھ میں جوت تو بنتیز زیون کے گناہ کا آغاز ہوئی کیونکہ اسرائیل کی خطائیں بھی تجھ میں پائے گئی اس لیے تو مورصد جات کو طلاق دے گی اکزیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دغا بازی کریں گے اے مریضہ کی رہنے والی تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا اسرائیل کی شوقت ادلام میں آئے گی اپنے پیاری بچوں کے لیے سر مڈا کر چندلی ہو جا گد کی مانند اپنی چندلے پن کو زیادہ کر کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے دوسرا باب غریبوں پر ظلم کرنے والوں کا حشر ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے بانتے اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں اجاد کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے وہ لالت سے کھیتوں کو زبط کرتے اور گھروں کو چھین لیتے ہیں اور یوں آدمی اور اس کے گھر پر ہاں مرد اور اس کی میراس پر ظلم کرتے ہیں اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس گھرانے پر آفت لانے کی تدبیر کرتا ہوں جس سے تم اپنی گردن نہ بچا سکو گے اور گردن کشی سے نہ چلو گے کیونکہ یہ برا وقت ہوگا اس وقت کوئی تم پر یہ مثل لائے گا اور پردرد نوحہ سے ماتم کرے گا اور کہے گا ہم بالکل غارت ہوئے اس نے میرے لوگوں کا بخرا بدل ڈالا اس نے کیسے اس کو مجھ سے جدا کر دیا اس نے ہمارے کھیت باغیوں کو باڑ دیئے اس لیے تم میں سے کوئی نام بچے گا جو خداوند کی جماعت میں پیمائش کی رسی ڈالے بکواسی کہتے ہیں بکواس نہ کرو ان باتوں کی بابت بکواس نہ کرو ایسے لوگوں سے رسوائی جدہ نہ ہوگی اے بنی یعقوب کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاسر ہو گئی کیا اس کے یہی کام ہیں کیا میری باتیں راست روح کے لیے مفید نہیں ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے تم صلح پسند و بے فکر راہگیروں کی چادر اتار لیتے ہو تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا اٹھو اور چلے جاؤ کیونکہ لا علاج و محلق ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرامگان نہیں ہے اگر کوئی جھوٹ و بطالت کا پیراؤ کہے کہ میں شراب و نشے کی باتیں کروں گا تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا اے یاکوب میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا میں یقیناً اسرائیل کے بکیے کو جمع کروں گا میں ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراغہ کے گلے کی مانند اکٹھا کروں گا اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا یعنی خداوند ان کا پیشوا تیسرا باب میکہ اسرائیل کے سرداروں کی مضامت کرتا ہے اور میں نے کہا اے یاکوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو تم نیکی سے عداوت اور بڑی سے محبت رکھتے ہو اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو اور میری لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو گویا وہ ہانڈی اور دیکھ کے لیے گوشت ہیں تب وہ خداوند کو پکاریں گے پر وہ ان کی نہ سنے گا ہاں وہ اس وقت ان سے موں پھیر لے گا کیونکہ ان کے عمال برے ہیں ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو لکمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے اور تم پر تاریخی چھا جائے گی اور غیبینی نہ کر سکو گے اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرہ ہو جائے گا تب غیبین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے بلکہ سب لوگ مو پر ہاتھ رکھیں گے کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں تاکہ یاکوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں اے بنی یاکوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں جو عدالت سے عدعوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مرورتے ہو اس بات کو سنو تم جو سیون کو خون ریزی سے اور یروشلیم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن عجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپے لے کر فالگیری کرتے ہیں تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں بس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی اس لیے سیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلیم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا چوتھا باب خداوند کا عالمگیر امن کا دور حکومت لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے سادر ہوگا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا کیونکہ رب العفواج نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی پر ہم عبدالعباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے اسرائیل جلاوطنی سے واپس آئے گا خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا اور لنگڑوں کو بکیے اور جلاوطنوں کو زور آور قوم بناوں گا اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالعباد تک ان پر سلطنت کرے گا اے گلے کی دیدگا اے بنتے سیون کی پہاڑی یہ تیرے ہی لیے ہے قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلیم کی بادشاہی تجھے ملے گی اب تو کیوں چلاتی ہے گویا درد زی میں مبتلا ہے کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں کیا تیرا سلاحکار نیست ہو گیا اے بنتے سیون زچا کی مانند تکلیف اٹھا اور درد زی میں مبتلا ہو کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑائے گا اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہے سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھی پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگا نہیں اور اس کی مسلحت کو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پولوں کی طرح جمع کرے گا اے بنتے سیون اٹھ اور پائے مال کر کیونکہ میں تیرے سین کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناوں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی ان کے زخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی پانچوں باب اے بنتے افواج اب فوجوں میں جمع ہو ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں خدا بیتل ہم سے ایک حکمران برپا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اے بیتل ہم افراتا اگرچہ تُو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لئے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے اس لئے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد زہ سے فارغ نہ ہو تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آہ ملیں گے اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانے کرے گا اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائے زمین تک بزرگ ہوگا چھٹکارہ اور سزا اور وہی ہماری سلامتی ہوگا جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے کسروں میں قدم رکھے گا تو ہم اس کے خلاف سات چرواہی اور آٹھ سرگروہ برپا کریں گی اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے پیران کریں گی اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پائمال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بکشے گا اور یاکوب کا بکیا بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے آس اور گھاس پر بارش جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے اور یاکوب کا بکیا بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں اور جوان شیر بھیڑوں کے گلے میں جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پائمال کرتا اور پھاڑتا ہے اور کوئی چھوڑا نہیں سکتا تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں اور خدا ان فرماتا ہے اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب کلوں کو میں سمار کروں گا اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا اور تجھ میں فالگیر نہ رہیں گے اور تیری کھوڑی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا اور تُو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا اور میں تیری یہ سیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھار ڈالوں گا اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئی اپنا کہر و غزب نازل کروں گا چھتا باب خداون کا اسرائیل کے خلاف مقدمہ اب خداون کا فرمان سن اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر اور سب ڈیلے تیری آواز سنیں آئے پہاڑوں اور آئے زمین کی محکم بنیادو خداون کا دعویٰ سنو کیونکہ خداون اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور وہ اسرائیل پر خجت ثابت کرے گا آئے میرے لوگوں میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے مجھ پر ثابت کرو کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لائا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لائا اور تمہارے آگے موسیٰ اور حارون اور مریم کو بھیجا آئے میرے لوگوں یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت کی اور بلام بن باور نے اسے کیا جواب دیا اور شیطیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا تاکہ خداون کی صداقت سے واقف ہو جاؤ خداون کیا مطالبہ کرتا ہے میں کیا لے کر خداون کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سشتہ کروں کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچھڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں کیا خداون ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پیلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خداون تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحمدلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے خداون کی آواز شہر کو بکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے اسا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناکس و نفرتی پیمانے نہیں ہیں کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلہ رکھتا ہوا بے گناہ ٹہرے گا کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں بلکہ ان کے موں میں دغا باز زبان ہے اس لیے میں تجھے محلق زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا تو کھائے گا پر آنسودہ نہ ہوگا کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا اور جو کچھ کہ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالے کروں گا تو بوئے گا پر فصل نہ کھاٹے گا زیتون کو رون دے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا تو انگور کو کچھ لے گا پر میں نہ پیے گا کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیب کے خاندان کے آمال کی پیروی ہوتی ہے اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کی سسکار کا باعث بناوں بس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤ گی ساتمہ باب اسرائیل کا اخلاقی انہیدات مجھ پر افسوس میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانند ہوں نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے لوگوں میں کوئی راستباز نہیں وہ سب کی سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرس کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے اور سب سے راستباز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے ان کے نگہبانوں کا دن ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے اب ان کو پریشانی ہوگی کسی دوست پر اعتماد نہ کرو ہمراس پر بھروسہ نہ رکھو ہاں اپنے موں کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا میرا خدا میری سنے گا خداوند نجات مہیا کرتا ہے اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا میں خداوند کے کہر کی برداشت کروں گا کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کری وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداوند تیرا خدا کہاں ہے یہ دیکھ کر رسوہ ہوگا میری آنکھیں اسے دیکھیں گی وہ گلیوں کی کیچ کی مانند پائے مال کیا جائے گا تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائیں گی اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فرات تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے اور زمین اپنے باہشندوں کے آمال کے سبب سے ویران ہوگی خداون اسرائیل پر ترز کھاتا ہے اپنے آسان سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراس کی گلہ بانی کر جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دے جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں اس کو اجائب دکھاؤں گا قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی وہ موں پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے وہ سامپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی ہاں وہ تجھ سے حراسہ ہوں گی تجھ سے خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراز کے بکیے کی خطاؤں سے در گزرے وہ اپنا کہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہام کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تُو نے قدیم زمانے میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی موسیقی 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 موسیقی